ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس اردو کلاس ٹین سبق نمبر بائیس کون لوبائی ان کے بارے میں پڑھیں گے ان کے ذریعے جو ترانہ وطن لکھا ہوا ہے اسے پڑھیں گے سب سے پہلے ان کے بارے میں جان لیتے ہیں یہ کون ہے اور ان کا اصل نام قاضی شمسل حسن ہے تھا پانچ مارچ انیس سو انیس کو ڈوبائی زلے بلند شہر میں ہوئے ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی ایم اے کی اردو کی ڈگری آگرہ یونیورسٹی سے حاصل کی اب دبی زندگی کا آغاز استاد کی حصہ سے زکیہ شروع میں کچھ دن اسکول میں دینے کے بعد کالج میں اپنے انیس سو چھاسی میں اپنے حدے سے سمجھ گئے اور انیس سو چھرانمے میں ان کا انتقال ہو شہر و شائری کا شوق بچپن سے تھا ابتدائی دنوں میں حکیم اسماعیل سے انہوں نے اصلاح دی اس کے بعد کامل تخاندے سے اختیار دیا اس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز استاد چلیے ان کا جو ہے ترانہ وطن جو ہے یہ پڑھ لیتے ہیں کیا ہے دیوتاؤ کی ریشیو کی یہ سرزمین ذرہ ذرہ تیری خاک کا ہے حسی چومتا ہے قمر روز تیری جوی تیرے جلوے نہ ہو کس لیے دن نشی یہاں پہ زمین کی تاریخ اپنے وطن کی کہ تیرے خاک خوبصورت ہے چومتا ہے قمر جی کہ روز تیری جوی شمس کہتے ہیں سورج کو قمر کے دن چاند جب ہی کہتے ہیں مات پیش آنے تیرا جلوہ نہ ہو کس کے لیے دن نشی تیرے ذرے میں خرشید کی ہے کرن میرے ہندو ستان میرے پیارے وطن تیرے قدموں کی زینت ہے گوداوری ہے ہمالے کا پربط تیرا سنتری ہے حقیقت میں کشمیر جنت تیری ذرے ذرے میں تیرے ایک آ زندگی تیش کی شان ہے تاجکہ باغپن میرا ہندو ستان میرا پیارا وطن کیا بھلا کی کشش تیرے خاروں میں ہے عوج فردوس پنہا بہاروں میں ہے ایک نیا باغپن کوہ ساروں میں ہے دلکشی کس قدر چاندتاروں میں ہے اے زمانے سے عالی تیری انجمن میرے ہندو ستان میرے پیارے وطن سب کو علفت کے مرکز پہ لاؤں گا میں ایک تاکہ دیا پھر جلاوں گا میں اپنے ہاتھوں وطن کو سجاؤں گا میں پر امکے گیت ہر وقت گاؤں گا میں اس طرح کا بناوں گا میں سنگٹھن میرا ہندو ستا میرا پیارا وطن خون سے اپنے دوں گا تجھے زندگی تیرے پھولوں کو دوں گا نرالی خوشی ذرے ذرے کو بخشوں گا میں روشنی سب کو ایسی سناوں گا میں راگنی شانتی کی بہاں ہوں گا گنگو چمن میرا ہندو ستا میرا پیارا وطن اس کے بعد اس کی مشکل الفاظ بہت ضروری ہے ریشو، سادو، سرزمین، خاک، سرزمین، ملک، خاک، مٹی، قمر، چاند، جبی، ماتا، دن نشی، خوبصورت، خرشی، سورج، زینہ، سجاوٹ، گوداوری، ندی کا نام، سنتری، نگے بان، باکپن، حسن، خار، کاتے، اونچ، اوچ، اوچائی، کوسار، پہاڑ، انجمن، محفل، الفت، محبت، مرکز، درمیان، پریم، پیار، ایک تا، 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 ایک ت ریشات، بخشونگا، دھونگا، راگنی شانتی، امن、 گانگوچمن، گانگا جمنا، تکے جاس کے وع beliefs آپ دیکھ سکتے ہیں تشریح یہاں پر دے دی گئی ہے کہ یہاں پر بھی اس کی تشریح آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوشیرت انداز میری تشریہ سے پڑھ لیئے خالی جگہ ہے ان کے سوالوں کے جواب یہاں پڑھے ہوئے معنی لکھنے معنی لکھے ہوئے ہیں پڑھ لیئے ہم یہاں پہ دیکھ لیں جو امپورٹنٹ ہے پیپر کے اکورڈنگ آئیں گے ان کو سمجھنے کی کوئی تشریہ یہ اختتامی سوال اپنے وطن کے بارے میں شنجم نے لکھیں تو یہاں سے آپ جو بھی آپ کے وطن کے بارے میں سمجھ مہارا ہوں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں امپورٹنٹ سوال جو ہے وہ یہ یہ کہ ان کا اندازہ بیاں کیسا ہے شار نے جنت کشمیر کو جنت کیوں کہا ہے کہ وہاں میں قدرت کے بے پناہ حسین مناظر ہیں ٹھیک ہے اس وئے سے اب سمجھ سے متعلق جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا ہے سب سے پہلے حسن تاتیل کیسے گئے تھے یہ امپورٹنٹ ہے کلام میں کسی کام یا چیز کی کوئی ایسی وجہ بتانا جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو اس نے تاتیل گیا کامل دوبے کی کسی دو شیئر مجموعہ کا نام بتا ہے دیکھیں بساتے زینت اور دوسرا ہے سوزے بتا تو یہ تھے یہاں پہ آپ کو ان کے سوال جواب بھی بتا دیئے اور امپورٹنٹ بھی بتا دیئے اور اس کی پی ڈی اپ بھی ڈیسکرپشن میں ہے تو ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے کامل کریے اور بتائیے کہ آپ کو کیا چیزیں جو اس کی سمجھ میں نہیں آرہی اور کس طرح کیا ہمیں نوٹ شور بنانی چاہیے آپ امید ہے یہ ویڈیو پسند آرہ ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریے شیئر کریے کامل کریے اور اس کی پاس آگا ہمیں شیئر کریے شکریہ